جی بات کرنا بھائی نائجیریے والے نائجیریے سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم سار کیا حال ہے ٹھیک ہے حسن بھائی اللہ کا احسان ہے کیا حکم ہے بھائی سار آپ کا بہت بڑا فین ہوں میرا میں سنی سے شیعہ کنورٹیڈ ہوں اور میرے دو کوئیسٹن ہیں صرف اور پہلا سوال ہے کہ جیسے یہ ابھی نکا مول بھی آپ سے بات کر رہا تھا ایسے بھی میرا ایک دوست ہے اور وہ مجھ سے ایسے منیپلیٹنگ کوئیسٹن کرتا ہے جیسے میرا ذہن خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے مجھے بولا کہ آپ سنی سے شیعہ ہو گئے ہو جو آپ نے ساری زندگی پہلے نمازیں پڑھی ان کا کیا جو آپ نے نکاح کیا سنی ہوتے ہوئے اس کا کیا اور اور بھی اس کے کچھ ایسے ایسے کوئیسٹن تھے جو مجھے سمجھ نہیں آتے اس لیے میں نے آپ کو کال کیا یہ اہل وید علیہ السلام کے حدیث ہے جو بھی شخص کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے کفر کے زمانے میں جو عمل کیا ہے اس کا حساب نہیں لیتا وہ کافر سے مجھے کوئی ہندو ہے وغیرہ کرسچن ہے عورت دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کا نکاح بھی صحیح ہے ان کا جو اپنے مذہب میں انہوں نے نکاح کیا ہے وہی صحیح ہے اب کوئی شخص غیر مسلم غیر شیعہ سے شیعہ ہو جاتا ہے تو اس کو نماز وغیرہ کی عادہ کی ضرورت نہیں ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کیا ہے ایک سہولت ہے ان کو نماز روزے کی جو انہوں نے آدم ایمان کے حالت میں پہئی اس کا تقرار کی ضرورت نہیں ہے آپ کی آواز جو ہے گونج رہی ہے انٹرنیٹ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام کون بات کر رہا بھائی میں محمد بلال بات کر رہا ہوں اس سے بھی آپ کی کال ڈسپنیکس میرے ہو کافی دیر سے میں کانٹیک کرنے کے کچھ کر رہا تھا آپ کی ٹیم سے بھی کانٹیک گیا تھا مگر مسئلہ یہ بنا کہ آپ کی ٹیم نے یہ بتایا کہ آپ مصروف رہتے ہیں آپ انٹرویو نہیں دے سکتے آپ کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے کہ میں ایک سینل چلاتا ہوں پاک ٹائنز کے نام سے ہمارے اہل سنت کے ذنے بھی علماء کرام ہیں ان سے ہماری اقتلافی موضوعات کے بات دیتی رہتی ہے تو اسی طریقے سے آپ سے بات کچھ سوالات دیکھ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے پتہ چل سکے کہ آپ ہم اقتلافات کے اوپر ابھی تو بہت دیکھو بھائی ساڑھے ساڑھ گھنٹے ہوئے میں در بیٹھا ہوں ابھی جو ہے نا ابھی آپ انٹرویو کا ٹائم نہیں ہے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں ایک سوال کریں ایک سوال بس انٹرویو اب جانب دینے کا عطا نہیں ہے یہ مجھے صرف ایک ٹاپک صرف ایک ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں پہلا تو میرے سے آپ کا جو ایک ریپڈ فائر میں سے دو سوال ہیں پہلا سوال میرا یہ تھا کہ حضرت علی سے کوئی گناہ ہو سکتا کہ حضرت علی کوئی غلط فیصلہ لے سکتا ہے یہ بات ہوئی ہوگی اب ہمارا سوال یہ آتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ عقیدہ تحبید جو ہے اہلتشیہوں کے ہاں اور اہلتشیہوں کے سنت کا مین پرومیل کریئے یہ ملتے ہیں غلط بات نہ کرو دیکھو آواز آپ کی فون سے بہت گون جا رہی ہے میری آواز ہے سپیکر پہ نہ لگو تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے عقیدہ توحید آپ وہابی بن گئے ہیں اور دوسرے یہ آپ صرف شیعوں کو سمجھ رہے ہیں کہ صرف شیعہ استغاثہ کرتے ہیں سب مسلمان سب مسلمان دیکھو بھائی سب شور آرہا ہے آپ کے فون سے سب مسلمان سب مسلم میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے ویسے دسکنیکٹ نہیں کیا جب میری بات ختم ہو تو میں آپ کو واپس لے لوں سب مسلمان میرے بات یہ سب مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ غیر اللہ سے مدد لیا جا سکتا ہے آپ کا ایک بڑا فرقہ ہے اندوستان پاکستان میں بریل بھی وہ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ نہیں کہتے تو آپ کیوں کہتے ہیں صرف شیعہ یہ کہتے ہیں شیعہ سے ہم اہل سنت کا اختلاف ہے یہ نہ بولو تم کہہ دو کہ ہم وہابیوں کا ہم وہابیوں کا پورے عالم اسلام سے یہ اختلاف ہے کہ ہم ان کو مشرق سمجھتے ہیں تمہارا پہلی جملہ یہ غلط ہے کہ ہم اہل سنت کا شیعوں سے یہ توہید پر اختلاف ہے نہیں تم وہابیوں کا استغاثہ کے موضوع پر تمام مسلمانوں سے اختلاف ہے اور تم تمام مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہیں ان کو مشرق قرار دیتے ہیں وہ غیر معاہد سمجھتے ہیں اس طرح بولو صحیح طرح بولو یہ صرف شیعوں کا مخصوص عقیدہ نہیں ہے کہ استغاثہ کرتے ہیں یہ واضح بات ہے بالخصوص ہندو پاک میں رہنے والے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان آپ مزارات پہ جائیں لال شہباز قلندر پہ وہ شیع مزار ہے یا مخالفین کا ہے آپ جائیں اجمیر شریف میں اجمیر میں آپ کے پاکستان کے وزیر آزم جاتے ہیں آپ کے پاکستان کے صدور جاتے ہیں وہ کیا شیعوں کا مزار ہے وہاں پہ کون جاتے ہیں وہ سب وہاں پہ جادت ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں پیر سے مدد مانگتے ہیں اس میت سے مدد مانگتے ہیں یہ کہنا یہ نہ بولو تم اپنا کلا تم اپنا جملہ صحیح کرو تم ادرس جرنلسٹ ہو سوال کرنے آئے ہو تو پہلے تقید ہو یہ کیا شیعہ یہ عقیدہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے نہیں یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے تم صرف وہاں بھی بن چکے ہو تم وہاں بھی اس عقیدے میں ہم مسلمانوں سے تم اختلاف نظر رکھتے ہو سمجھ میں آئی بات حسن صاحب میرا اصل میں مقصد یہ ہے بات بتانے کا کہ میں یا رسول اللہ یا علی مدد یا مولا علی مدد کہنے پر پرابلم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہنے پر پرابلم ہے یا علی یا محمد کہنے پر مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے یہی بات بات سنو بات سنو بھائی صاحب پاکستان ٹائم علیہ آپ کو پتا ہے کہ صرف شیعہ یا علی مدد نہیں کہتے صرف شیعہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے جماعت مخالفین کے لوگ بھی کہتے نہیں سچو سنلو تمہارا جملہ ہی غلط ہے تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم وحابیوں کو سب مسلمانوں سے اس مسئلے پر اختلاف ہے تم وحابی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وحابیت کا عقیدہ ہے ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا ہے مجھے دکھا میت سے استغاثہ کرنا میت سے مدد مانگنا یہ کفر ہے یہ شرک ہے ابن تیمیہ سے پہلے کسی نہیں بولا ہے یہ صرف ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے پیروکار کا قول ہے یہ غیر ان وحابیوں کا قول ہے ہی نہیں یہ وحابیوں کے خصوصیت ہے آپ کو خود پتہ نہیں ہے نا آپ کے علماء آپ کو سکاتتے ہیں ابن تیمیہ کے افکار آپ سمجھتے ہیں ابن تیمیہ سے کام نہیں ہے نہیں یہ وحابیوں کے وحابیت کے عقیدہ ہے آپ مجھے دکھائیں احمد بن حنبل کا کوئی قول ہو آپ مجھے دکھائیں شافی کا کوئی قول لگو چھو سنو آپ مجھے دکھائیں ابو حنیفہ کا کوئی قول ہو ماتوریدی کا کوئی قول ہو کسی کا دکھائیں ابن تیمیہ سے پہلے کسی بھی کا مفسر کا دکھائیں تو اس نے کہا کہ یہ شرک ہے اور پھر آپ کہتے ہیں میں وہابی نہیں ہوں تم یہ عقیدے میں تم پکے وہابی ہوں پکے سو فیصد وہابی ہوں اور پوری مسلمانوں کی تم تکفیر کر رہے ہیں سب کو مشرک کہہ رہے ہیں یہ بات کرو حسین اللہ یاری صاحب حسین اللہ یاری صاحب بات پتہ کیا ہے کہ میں آپ سے کسی بات پر ڈیبیٹ کرنے نہیں ہے ایسے سوالات آپ سے گیٹ کرنے آیا ہوں تو ہمیں لگتے ہیں تو ہم بھی آپ کو سوال سکھا رہے ہیں نا تم اگر جورنلسٹ ہو تو سوال صحیح کرو تم نہ کہو کہ ہم اہل سنت کو شیعوں سے اس بات کے اختلاف ہیں تم آپ غلط کہہ رہو نہیں جملہ غلط ہے تم یہ کہتو کہ ہم وحابیوں کو مسلمانوں سے اختلاف ہے حسین اللہ یاری صاحب اگر آپ کو میری بات بولی لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں نہیں معذرت کی بات نہیں ہے معذرت کی بات نہیں ہے میں آپ کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ وحابی اور پورے عالم اسلام کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے حسین اللہ یاری صاحب نہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے اپنے مسئلہ کے لوگ جو لوگ شیعہ نہیں جو لوگ ابوباکر عمر کو برحق خلیفہ مانتے ہیں ان میں سے بہت سارے لاکھوں کے تعداد میں کڑوں کے تعداد میں وہ صوفیہ سے مدد مانگتے ہیں آپ کو نہیں معلوم رسول اللہ کو تو چور کر اہل بایت اہل مسلم کو چور کر صوفیہ سے بھی مدد مانگتے ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں تو پھر کیوں آپ نے کہا ہے تو پھر آپ نے کیوں کہا ہے تو پھر آپ ایک جورنلسٹ ہونے کے ناتے آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو کیوں سے اس مسئلے پر اختلاف ہے آپ کو جملہ غلط ہے نا حسین اللہ یاری صاحب حسین اللہ یاری صاحب میں سوال کی طرف آتا ہوں ناج البلازہ میں حضرت علی کی وسیعت ہے حضرت حسین کو وہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی اور سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ سے مانگنا ہے عبارت ہمیں دیکھاؤ عربی میں عبارت پڑھو عربی میں عبارت پڑھو عربی میں عبارت پڑھو 31 وسیعت ہے آپ نکال کے دیکھیں حسین اللہ یاری صاحب 31 وسیعت مکتوبات میں حضرت حسین کو ہے وہ تو بہت لمبی ہے نا وہ تو بہت کئی صفوں کا ہے سرطنیر میں لے سرطنیر پڑھ لیں آپ جو خط لکھا تھا انہوں نے حضرت حسین کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ کو اللہ کے دربار پر کوئی دربان نہیں ہے نہ اس کے لئے وسیلہ ڈالیں گے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہوں مجھے علی کی بات ماننا بھی ضروری ہے مولا جیس کی محبت کر رہا ہے یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے شروع میں نہیں ہیں یہ مجھے اس میں میں دیکھیں میں پہلے صفحے اور دوسرے صفحے کیونکہ مجھے اس کو کافی دب پڑھا ہے اس کے شروع میں تو یہ نہیں ہے اگر اس میں کوئی شکرہ آپ کے پاس ہے تو یہ دیکھو اجازت دو اب آئی چھپ کرو میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے اب آئی چھپ کرو تم دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے صفحات پہ مشتمل یہ وسیعت ہے یہ صفحہ نمبر چار سو پینٹیس پہ ختم ہوتی ہے میرا جو پاس جو نحج البلاغ ہے چار سو پینٹیس اور چار سو بیس پہ اس کے آغاز ہے چار سو بیس یہ سولہ صفحات پہ ہے سولہ صفحات میں پہلے دو صفحوں میں یہ جملہ آپ کا نہیں ہے اگر دوسرے جملو میں تو عبارت ہمیں پڑھ کے سناو بتاؤ کہ وہ کس میں میں تو پندرہ سولہ صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا اردو میں نہیں ہوتا اردو میں نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا جو ہے نا تم اگر کہتے ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا وہ بھی ایسا جملہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کی دعا سنتا ہے اللہ کے در پہ کوئی دربان نہیں ہے یہ بات صحیح ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھئی اس میں ہمیں یہ جملہ دکھائیں مجھے شک ہے کہ یہ جملہ اس میں ہو مجھے تو نظر نہیں آیا میں ایک دفعہ پہلے بھی ایک شخص نے کہا کہ اس میں یہ جملہ ہے میں نے نظر دوڑایا اس میں مجھے نظر نہیں آیا اب کس فقرے سے آپ کیونکہ یہ سولہ صفحات پر ہے کس فقرے سے آپ لوگوں نے یہ سکھایا آپ لوگوں کو جس نے سکھایا کہ نحجب لاغہ میں یہ جملے موجود ہیں وہ فقرہ ہمیں عربی زمان میں نص پڑھ دیں تاکہ ہم دون لیں کہ یہ فقرہ یہ ہے پھر ہم دیکھ لیں کہ اس میں واقعاً وہ ہے یا نہیں ہے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں آپ کے علماء غلط غلط ترجمہ کر کے غلط غلط واسطے دیکھ کے غلط حوالے دیکھ کے آپ لوگوں کو بےوقوف بنانے کی چکر میں کہ شیعہ مذہب میں یہ لکھا ہے کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے مجھے تفسوس ہے کہ میرے آپ سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی کیونکہ ساڑھے ساڑھے ساڑھ گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ساڑھے ساڑھے ساڑھ گھنٹے جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو تکن بھی ہوتی ہے اور اتنے لوگ منتظر بھی ہیں تو ان سب کو ٹائم دینا یہ بھی ناممکن ہوتا ہے تو میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں جو لوگ انتظار میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سب سے گفتگو نہیں ہو سکی تو آج ایسے بےوقوف لوگ آئیتے ہیں اگر ان کو کھاٹ دیں تو وہ بعد میں تماشاں مچاتے ہیں کہ اللہ ایری نے ہمیں بات نہیں کرنے ان کو ٹائم دے دیں تو کیا ہوتا ہے وہ فضول باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے فضول باتوں کے علاوہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے جیسے ابھی نکہ مولوی جواہت ہے ہم اس سے سوال کرتے ہیں سوال کرنا اس سے بیکار ہے کیوں تم اس سے سوال کرو جواب میں جھوٹ اپنے جھوٹ اب کہتے ہیں آیت دکھاؤ بھئی کہاں پہ لکھا ہے صحابہ کو حفظ کرایا اور تمہیں ہمیں ایک روایت دکھاؤ کہ اس صحابے کو پورا قرآن حفظتہ وہ دکھاؤ ہمیں وہ کہاں لکھا ہے کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے دکھاؤ ہمیں اکی ابو بکر کو قرآن حفظتہ یا عمر کو یا عائشہ کو یا عثمان کو یا عبداللہ ابن عمر کو یا اللہ آپ کا بلا کرے ابن قعب کو یا زید ابن ثابت کو یا زید ابن عرقم کو یا ابو حریرہ کو ہمیں دکھاؤ وہ روایت روایت ایک نہیں ہے قرآن کی آیت ایک نہیں ہے ایسے اللہ نے حفظ کرا دیا وہی آپ پہ نازل ہوئی تو بہرحال میرے محترم آپ سب کو بہت شکریہ میرے سر میں بھی درد ہو گیا ہے زیادہ بات کرنے کی وجہ سے سکاوت ہے تو آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں یہاں پہ آٹھ بجے بیٹھا تھا تو اب کیا سوا آٹھ بیٹھا تھا وہ یہاں پہ اب چار بجے ہیں یعنی کونے آٹھ گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے آپ سب کا بہت شکریہ اور پروگرام سے پہلے بھی تو بہت کام ہوتا ہے نا پروگرام کے یعنی بہت گھنٹے سے میں مشغول ہوں تو اب آپ سب سے خداحافظ ہی ہے کوئی بھی گلائیاں نہیں کر سکتا ہم سے کہ ہم نے ٹائم نہیں دیا آٹھ گھنٹے کوئی ادھر بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتا میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا نوک کروں مجھے بہت بہت مزہ آیا ہے لطف آیا آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے اللہ آپ سب کو عزت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں فخر ہیں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ممبرشپ یہاں پہ لیا ہے اور جن لوگوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ سوپر چیٹ کیا ہے میں ان کو شکریہ ادا کروں سوپر چیٹ والے میں سب سے آگے ہیں ہمارے پرانے دوست پرانے بھائی ہمارے ساتھے ہیں ہمارے عزیز محمد بھائی ان کا نام مو ہے تو ان کے تھولے عمر کے لیے آپ سب اور ان کے امواد کی خوشنودی کے لیے ان کی فراہتی کے لیے آپ سب صلوات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل اور جن لوگوں نے سوپر چیٹ سوپر تینکس وغیرہ میں حصہ لیا ہے ان سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر احسان نازل کرے ان کے امواد کی مغفرت ہو ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد و عجل جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ ممبر بنے اللہ تعالیٰ ان کے امواد کی مغفرت کرے ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل ہم سب ہم اور آپ انشاءاللہ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی محبت کے ساتھ کی امامت پر یقین کے ساتھ اور وہ ہم سے راضی ہوں امام الزمان علیہ السلام کی محبت کے ساتھ کی ولایت کے ساتھ اور وہ ہم سے راضی ہوں اس سرمایے کے ساتھ ہم اور آپ اس دنیا سے متوفہ ہو جائیں چلے جائیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے عافیت دے آپ سب کو بہت شکری ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و آل آباہ یہاں دے ساہہ و فی کل ساہہ ولیاں و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عین اتا تسکنہو اردک طوعا و تمتعہو فيها طویل اللہم صلو علیہ محمد و آل محمد آپ سب کا بہت شکریہ خدا حافظ یا علی مدد یا علی